اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو دی چینل دوستو ہمارے ملک میں قانون ٹوڑنا ایک عام بات ہے لیکن اسی ملک کا رہائشی جب دوسرے ملک میں قدم رکھتا ہے تو فوراں اندر کا قانون کی پاسداری کرنے والا انسان انگڑائے لے کر اڑ جاتا ہے لیکن کئی ممالک میں کچھ قوانین ایسے بھی ہیں جن کا ذکر کہیں نہیں اور یہی قوانین وہاں مجود گہر ملکوں کو فسا دیتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے عجیب اور دلچسپ نوہ قوانین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ڈیلی اردو کو مزید انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے نمبر نائن بسکٹ کھانا منع ہے پوری دنیا میں کریسمس کے دن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے سپیشلی وہاں وہ کنٹریز میں جو کریسٹینز ہیں اور اس دن پر بہت سارے کریسٹینز میٹھا کھانے کو پسند کرتے ہیں لیکن برطانیہ وہ واحد ملک ہے جہاں کریسمس کے دن بسکٹ اور کسی بھی میٹھی ڈش کھانے پر پبندی ہے کیونکہ سولہ سو چوالیس میں اولیور کرومیل نے کریسمس منانے پر پبندی آئید کر دی تھی کیونکہ اسے یہ گیر حلاقی لگتا تھا نمبر ایٹ ویل مچھلی کو چھونا منع ہے برطانوی قوانین کے مطابق ریاست کے تین میل کے دائرے میں پائے جانے والی تمام ویل ڈالفین اور مملائیہ سمندری حیات ملکہ کی جاگیر ہیں اس لیے انہیں چھونا منع ہے اور اس پر سخت پبندی ہے نمبر سیونڈ ڈوبنے والے کو بچانا منع ہے چینی فلسفے کے مطابق آپ کسی کی قسمت میں دہل اندازی نہیں کار سکتے اس لیے اگر آپ کے سامنے کوئی ڈوب بھی رہا ہو تو آپ اسے نہیں بچائیں گے اور اگر آپ یہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو آپ کو یہ بہت مہنگی پڑھ سکتی ہے نمبر سیکس کبوتروں کو کھلانا منع ہے وینس جو کہ اٹلی کا شہر ہے وہاں کبوتروں اور دیگر پرندوں کو کھانا کھلانا کابل جرمانا جرم ہے کیونکہ یہ پرندے وینس کے تاریخی مجسموں کو حراب کرتے ہیں اس لیے انہیں کھانا کھلانے پر سخت پبندی ہے نمبر فائیو کنڈر سرپرائز پر پبندی ہے تقریبا پوری دنیا میں کنڈر سرپرائز ٹاکلیٹ ایکز بچوں میں بہت ہی مشہور ہر بچے انہیں بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں لیکن امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے کنڈر سرپرائز ٹاکلیٹ ایکز پر پبندی لگائی ہوئی ہے کیونکہ اس میں موجود چھوٹے چھوپے ہوئے کھلانے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے گلے میں فسنے کا حدشہ ہوتا ہے نمبر فور سکوں سے ادائیگی کرنا منع ہے ہم سب کے ساتھ زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ ایسا لازمی ہوا ہوگا کہ ہم کسی بھی شاپنگ سینٹر یا کسی بھی شاپ میں گئے ہوں اور کوئی چیز ہریدنا چاہی ہو لیکن پیسوں کے ادائیگی کے وقت ہم نے سکوں سے چیز ہریدنا چاہی ہو لیکن اگر آپ کینیڈا میں ہیں تو آپ دس ڈالر سے زیادہ قیمت کی چیز صرف سکے دے کر نہیں ہرید سکتے یعنی آپ کو نوڈ دینا لازمی ہوگا اس کے بغیر آپ دس ڈالر سے اوپر کی چیز نہیں ہرید سکتے یہ جان کر آپ یقینی طور پر حیران نہیں ہوئے ہوں گے کیونکہ پوری دنیا میں تقریباً ایسا ہی ہے اگر آپ اپنی بیوی کی سالگیرہ بھول جاتے ہیں تو آپ کے لئے گھر میں محول تنگ سا ہو کر رہ جاتا ہے لیکن سوموہ جو کہ پیسیفک جزائر میں واقعہ ایک ازاد ریاست ہے اور اپنے عجیب و غریب قوانین کی وجہ سے مشہور ہے ان قوانین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ بیوی کی سالگیرہ بھول جاتے ہیں تو آپ پر جرمانہ آئید ہوگا جو کہ سیدھا بیوی کے ہاک میں جائے گا تو اسی لئے یقینن اس ملک کے مرد اس قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیں گے جاپان میں ٹیٹو کو جرائیم پیش افراد سے منصوب کیا جاتا ہے کیونکہ جاپان کے مشہور یا کروزہ گینگ کے ممبران اپنے جسم پر ٹیٹو بنواتے ہیں ٹیٹو بنوانے پر تو کوئی پبندی نہیں ہے لیکن اس کی نمائش نہیں کی جا سکتی تو اگر آپ جاپان میں رہتے ہیں اور ٹیٹو بنانے کے شکین ہیں تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کا ٹیٹو کوئی اور نہ دیکھ سکے اور آپ اس ٹیٹو کی نمائش نہیں کر سکتے ورنہ یہ جرم آپ پر کافی بھاری پڑ سکتا ہے نمبر ون پیسوں پر پاؤں رکھنا منع ہے دوستو اکثر اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ چلتے چلتے ہمارے پاؤں کے نیچے سکا آ گیا ہو لیکن تھائی لینڈ میں سکوں نوٹوں یا کسی بھی ایسی چیز جس پر تھائی لینڈ کے اعلیٰ حکام کی تصویر ہو ان پر پاؤں رکھنا جرم ہے اس پر آپ کو جرمانہ بھی آئید کیا جا سکتا ہے تو دوستو آپ کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لے گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میک شور کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسکے اللہ حافظ